فیزیو تھرپی نمبر ون اس کا بینیفٹ نماز کا سب سے زیادہ فیزیو تھرپی جو آپ کی آتی ہے اس کے اندر جو اب چار رکت ہیں نا جی اس کے اندر آتی ہیں ٹوئنٹی ایٹ پوسچر ٹوئنٹی ایٹ پوسچر چار رکت کی جو نماز ہے یہ آئی ہے جی سٹڈی انٹرنیشنل جرنل آف فیزیو تھرپی انڈی ایویلیٹیشن جو یو اے ای سے شائع ہوتا ہے اس کے اندر کے جو آتھار ہیں انہوں نے یہ میٹ ٹوئنٹی ایٹ میں شائع کی تھی سٹڈی اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ٹوئنٹی ایٹ والی اگر آپ کی پوسچر کی جائزے فجر کی نماز کی چار رکت ہیں تو آپ ملٹی پلائی کر لیں بارہ رکت زور کی اور جیسے جیسے چلتے جاتے ہیں اشار تک ایک دن کے اندر کتنے آپ کی پوسچرز بن جاتے ہیں فور کے ساتھ ملٹی پلائی کر لیں اسی طرح ایک اور ہے جرنل ملیشن میڈیکل یونیویسٹی کا اس کے اندروں نے لکھا دی جو اسی کلو گرام کا آدمی ہے اس کو اسی کلو گرام کیلوریز برن کرنی چاہیے پر ڈے تو یہ اس کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے تو یہ جو آپ کی بارہ رکت کی نماز ہے یہ تقریباً آپ کی ایٹی کیلوریز آپ کی برن کر دیتی ہے بارہ رکت کی نماز ایٹی کیلوریز برن کر دیتی ہے تو آپ خود لگا لیں اشار کی نماز اثر کی فجر کی جنستاروں کو ملٹیپلائی کر لیں تو یہ کمپلسری ایکسرسائز اللہ تعالی نے ہمیں مرحمت فرما دی سبحان اللہ اور اس کے اوپر آپ جیسے کمپلسری واکنگ یہ لیٹس یوگا ہے لوگ یوگا کے بیچے باگے ہیں یہ لیٹس یوگا ہے یہ یوگا کی طرف میں آنگا یہ آپ کی فرائض اور واجبات کی طرف ہے فرائض تو آپ نے کرنے ہی کرنے دوسرا آج کل ایک کانسپٹ ہوتا ہے کمپلسری واکنگ کا کہ ضرور واک کریں چاہے آپ کے چھوٹے دسٹنس مارکٹ قریب ہے آپ کا آفس قریب ہے تو واک کر کے جائیں اب لماز کے لیے جو مسجد میں واک کر کے آتا ہے غازی صاحب پانچ ٹائم کے لیے تو اس کا خود اندازہ لگانے کمپلسری واک بھی ہو گئی آگے بارہ رکعت میں مل گئی تو آپ ملٹیپلائی کر لیں کتنی ایکسرسائز اس کو مل رہی ہے تو ان رکعتوں کے ساتھ آپ کی جتنے پوسٹرز ہیں تھرٹی منٹس کی منیموم ایکسرسائز آپ کو مل رہی ہے جو کہ سارے کارڈیالوجیسٹ سارے بتاتے ہیں جی شگر برن کرنے کے لیے اور باقی چیزیں برن کرنے کے لیے آپ کو دیلی اٹلیس تھرٹی منٹس کی ایکسرسائز اس مست تو یہ لائٹ ایکسرسائز بارہ رکعت کی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں حکمان فرما دیا اور ہم پھر خود ہماری سستی یا کاہلی ہوگی اب جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کہ منافقون کے لیے ابل تو کہا گیا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں تو حکم دیا گیا کہ چستی کے ساتھ ایکٹیو ہو کے نماز پڑھو ایکٹیو نماز جب ہم پڑھیں گے فل شرائط کے ساتھ تو یہ سارے بینیفٹس جو ابھی بتائے گئے ہیں اور جو بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے پپ میڈ کے اندر آ رہی ہے انٹرنیشنل جنرل آف میڈیسن سے ان کے اندر جیسے آپ نے کہا ہے ریسرچ گوئنگ آن ہے وہ چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ نماز کے فوائد کے اوپر ایون اتنی سٹیڈیز ہو چکی ہیں کہ ان کے اوپر بندہ پڑھ لے تو اگر کسی کا روحانیات کی طرف نہیں جاتا صرف اس نیت سے بھی پڑھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ثواب تو دے ہی دے گا لیکن یہ فائدہ بھی ساتھ ساتھ اس کو ملتا رہے گا کہ یہ میری جثمانی اور روحانی کے ساتھ ساتھ میری توہی جو کنڈیشن ہے وہ بہتر ہو رہی اور سجدے کی حالت کے اندر غازی صاحب سب سے زیادہ جو ایک سٹیڈی آئی ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ آپ کا میکسیمم بلڈ فلو جو ہے وہ سر کی طرف جاتا ہے جب آپ سجدے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نا جیسے کہتے ہیں کہ ملتا ہے کہ آن نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ تو واقعی صحیح کہا گیا ہے اس سجدے کے اندر بلڈ فلو میکسیمم سر کی طرف جاتا ہے اور آج کل جو سٹوکز ہوتے ہیں چھوٹا معمولی فالج سٹوک آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں جو دماغی فالج ہو جاتا ہے یا باڈی کو پرسترات ہوتے ہیں اس کی ہائیڈریشن کے لیے نیا پریزنسی پالا ہے کہ آپ نے دماغ کی طرف خون کا دوران زیادہ رکھنا ہے بلڈ پریشر بھی زیادہ رکھا جاتا ہے کچھ حرصے کے لیے تاکہ دماغ کی طرف خون کا دوران زیادہ جائے تو نماز کی جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ جو ہمارا یہ والا ریجن اور فرنٹ اس کی طرف بلڈ فلو زیادہ آتا ہے تو کلارٹ کی وہاں پہ پیدا ہونے کا یا رکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تو ہمارے پورے برین کی سرکولیشن اس کے ساتھ بڑی ہوتی سجدے کی حالت کے اندر تو یہ ہر رکن جو آپ کا نماز کا ہے قادہ سے لے کے قیام سے لے کے رکوع سے لے کے یہ بہترین قسم کی ایک ہمیں ایکسرسائز فرام کر رہا ہے ساتھ ساتھ جو آپ کی فیڈیو تھرپی ایکسرسائز اس میں آتی ہیں مسل کنٹریکشن مسل ریلیکسیشن فلیکشن یہ چار پانچ اصول ہیں جو فیڈیو تھرپسٹ کراتے ہیں اور پھر کہتا ہے جی لمبے سانس لیں یعنی ایک دو منٹ کے لیے کہتا ہے کھڑے ہو جائیں آپ دیکھ لیں نماز میں کیا ہوتا ہے رکوع کیا اس کے بعد آپ کچھ کے لیے سٹینڈ ہو گئے آپ نے سمی اللہ علیمان حمیدہ کہا دیا ٹھیک ہے تو ایک تھوڑی سی ریلیکسیشن مل گئی پھر آپ جب رکوع میں جاتے ہیں تو یہ ہیمسٹرنگ مسل کہتے ہیں جو ہمارے تھائی کی بیک سائیڈ پہ ہوتے ہیں ان کی سٹیچ کرنے کے ساتھ ایکسرسائز ہوتی ہے اور اس کا بلڈ فلو انکریز ہوتا ہے تو ان کی ایکسرسائز آ جاتی ہے پھر سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کو چاروں اس کے اوپر ویٹ پڑتا ہے قیام کی اندر آپ کو حکم ہے کہ بیلنس رکھنے آپ نے ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑا یعنی کاموں کو سالہ نہیں کرنا آپ نے بیلنس رکھنے فوجیوں کی طرح جب ایکٹیو کھڑے ہوں گے تو دونوں ٹانگوں کے اوپر ایکول ویٹ پڑے گا آپ کی ایکٹیوٹی برابر رہے گی رکوع کے اندر آپ نے فلیٹ رکھنی ہے اپنی کمر جیسے ہوتا ہے آپ کا نائنٹی ڈگری کا انگل بن جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھتے نماز پڑھتے تو صحابہ کہتے ہیں تو وہ والا پوسچر نماز کے لیے جو فیزیو تھرپسٹ کہتے ہیں آپ کی پوری ایکسرسائز بیک ایکس سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے جن کو کمر کے درد ہوتے ہیں ان کے لیے قیاموں رکوعات جتنے بھی ہیں جیسے یہ حکم ہے کہ تین تو منیمم آپ نے پڑھنی ہے تسبیحات پانچ پڑھنے اس سے زیادہ پڑھنے جتنا ہوگا اس سے آگے پھر آپ کے نفل نمازیں آ جاتی ہیں پھر تسبیحات آ جاتی ہیں صلات و تسبیح آ جاتی ہیں وہ جیسے جیسے آپ بڑھاتے جائیں تحجد آ جاتے ہیں تحجد پہ الگ بھی ہم پروگرم ڈاکس آپ کریں گے کہتے ہیں کہ اس کے جو فوائد ہے نماز کے فوائد اپنی جگہ تحجد جو اس وقت اٹھتا ہے اس کی تو انتہائی اس کے تو اپنے سرکیڈین ریدم جو مارے بلڈ کے اندر